اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم بڑے گوشت کا بلوگ کیسے بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ہم پکوڑی کیسے بناتے ہیں چلیں جی ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پلیس واش تا ویڈیو کمپلیٹلی اسلام علیکم گائز ویلکیم ڈاور نیکسٹ ویلوگ گرمی بہت زیادہ ہوگی ہے جس کے ویسے روزے بھی زیادہ لگنے لگیں اور آج ہے انیس فر ہوگا لیٹس ہی آج ماما کیا منا رہی ہیں ماما منا رہی ہیں بڑے گوشت کا پلاؤ اور انہوں نے پیاس اور ٹماٹر پہلے ہی اوئل میں ڈال کر اس کو فرائی کر لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں اب اس کو فرائی کرنے کے بعد ہمیں اس میں اپنے مسالہ جات ایڈ کر دینے مسالہ جات میں ہمارے شامل ہیں نمک لال میچ اور سوخہ دینیاں گرم مسالہ اور تھوڑا سا زیرہ اور اس میں ہم نے لاؤ کو تھوڑا سا ذائقہ دینے کے لیے ڈالے تھوڑا سا بریانی مسالہ اور مسالوں کو ہم نے اچھے سے پہلے مکس کیا ہے تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ دیا ہے اور اب اس کو ڈھک کے رکھیں اس میں ہم نے گوشت شامل کر دیا بڑا گوشت اب ہم نے اس میں شامل کر دیا اپنا گوشت اور گوشت ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں مزید ایڈ کریں گے تھوڑا سا دہی تاکہ جو ہے گوشت اچھے سے گل جائے اور دہی جو ہے گوشت کو پکانے میں اچھے سے ہیلپ کریں دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے گوشت کو اچھے سے مکس کر لیں اب ہم گوشت کو بھون رہے ہیں اور اس کو اچھے سے بھوننے دیگر ٹھوڑا ریڈش ریڈش اس کا کلور ہو جائے تاکہ اچھے سے پک جائے اور ہے چاولوں میں اس کی کوئی اس میل نہیں آتی جب ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تو اس کی کوئی اس میل نہیں آتی ہے ہمارا گوشت بھون چکا ہے اور اب اس میں ایڈ کررے ہیں پانی اور جتنے گلاس ہم نے چاول لیا تھے اس سے ہم نے ایک گلاس زیادہ ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم اس کو دھک کر رکھ دیں گے تاکہ پانی اس میں جو ہے وہ اس کو وہ بغائل ہونے لگ جائے اس کے ساتھ آج ہم پکوڑے بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے پیاز اور آلو لے لیا ہے اور اس کو ہم کار دیں گے چلے جی اس میں ہمیں نے پالک پی ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اپنے چاولوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس پوائنٹ تک پہنچ گئے ہیں اب اس میں ہم نے چاول ڈال دیا پکوڑوں کا باقی پرسٹس کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس میں ہم نے پہلے ڈالا ہے نمک نمک جتنا کہ آپ نے پیاز اور آلو لیا اس کے لئے سے آپ نمک ڈال لیجئے اس کے بعد ہم اس میں نمک کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے دو چمچ لال مرچ کے اور لال مرچ کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں سوکھا دنیا اس کے بعد ہم نے ڈالی اس میں تھوڑی سی اچوائن اور اچوائن کے بعد ہم اس میں ڈالنے والے تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی کسوری میتھی اس سے پکوڑوں کا ٹیسٹ بہت ہی ڈلیشیس آئے گا اور پھر اس میں ہم ڈال رہے ہیں پیسن جتنا بھی آپ نے پیسٹ لیا ہے جتنا بھی آپ نے پیسٹ لیا ہے اس کے مطابق ہم نے اتنے پیسن ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہے ہمارا مکسٹر اس میں اب ہم ضرورت کا مطابق تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے پانی ایڈ کیا تاکہ یہ زیادہ پتلا نہ ہو جائے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اس میں اور پانی ڈال دیں گے مکس کرنے کے بعد اس کی ایسی لکھ آ رہی ہے دیکھیں یہ زیادہ کاڑا بھی نہیں ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے اور افتاری سے پہلے اس کو فرائے کریں گے دیکھیں جی ہمارے چابلوں کے فائنل لکھ ماشا اللہ ٹیگیس ویری گوٹ ٹیسٹی چابل ہو گئے اس کے بعد فروڈ چار بھی ہو گئے ہماری فروڈ چار بھی کار دی گئی ہے پڑے پڑے ٹیگی دیکھیں گے جی بھر سب بھی ہاں ٹیگی دیکھیں گے تقیام ٹا ٹیگی ٹیگی ٹی گم پکوڑوں کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے اکڑائی لی کڑائی بھی ہم نے شروعات کے مطابق اوائل ڈال دیا اوائل کر رہا ہوا ہم نے اس میں پکوڑے ہیٹ کر دیے پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں اور فرائی کرنے کے بعد یہ پہلا چکر ہے پکوڑوں کا چلے جب تک ہمارے پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں تو تب تک ہم پرتن ٹیبل پر لگا دیتے کیونکہ افتاری کڑائی آرموسٹ ہونے ہی والا ہے ارے واہ ہمارے پکوڑے تو ریٹی ہو چکے ہیں دیکھئے ان کی فائنل لوک اب آپ ان کو اپنی فیورٹ سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے اور کومنٹ اس کے آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی